آج سنتھیا نامی ایک غیر ملکی خاتون نے شہید مہتمرہ بنظری بھٹو ساہبہ کے حوالے سے بہت ہی گھٹیا ٹویٹ کی ہے اس ٹویٹ میں بہت ساری بکواس لکھی گئی ہے اور اس خاتون کا ایک وطیرہ نظر آتا ہے کہ وہ مختلف اوقات میں لوگوں کے خلاف ٹویٹ کرتی ہے پاکستانیوں کے خلاف ٹویٹ کرتی ہے بلخصوص پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک لوگوں کے خلاف بھی متواتر ٹویٹ کرتی ہے یہ عورت ایک غیر ملکی خاتون ہے پاکستان میں اس کا قیام ہے پاکستان میں یہ کیوں رہتی ہے پاکستان میں اس کا کیا رول ہے اس عورت کا اجنڈا کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں لیکن آج پاکستان کی خاتون وزیر اعظم بلکہ مسلم ورل کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید موطرمہ بنظیر بھوٹو صاحبہ کے حوالے سے جو گھڑیا ٹویٹ کی گئی ہے اس کی ایک تو سخت الفاظ میں میں مذہمت کرنا چاہوں گی اور دوسرا یقیناً جو یہ اس خاتون نے ٹویٹ کی ہے یہ کس بیسس پہ کی ہے اور یہ کس بیسس پہ پاکستانی لیڈر کو پاکستانی لوگوں کو اور بالخصوص شہید موطرمہ بنظیر بھوٹو صاحبہ جیسی بینل اقوامی سٹیچر کی لیڈر کو ٹارگٹ کر رہی ہے یہ بہت ہی حیران کن بات ہے ہم کیسے علاو کر سکتے ہیں کہ یہ عورت اس طرح کی ٹویٹس کرے اور پھر اس پر کوئی ایکشن بھی نہ ہو میں یقیناً یہ خواہش رکھتی ہوں کہ ادارے کاروائی کریں کم از کم معلوم کریں کہ شہید موطرمہ بنظیر بھوٹو صاحبہ the former prime minister of Pakistan the first female prime minister of the Muslim world ان کی حوالے سے اس عورت نے کس طرح سے ٹویٹ کی اور اس کے پاس ایسا کون سا evidence ہے جس کی بنیاد پر یہ متواتر لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہے اور ٹویٹس کے ذریعے لوگوں کو اٹیک کرتی ہے I strongly condemn Cynthia Richie and her offensive and maligning attitude towards the people of Pakistan اور اگر آپ اس کو بلوک کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ تو سب سے پہلے آپ اس خاتون کو بلوک کیجئے